بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کمرے میں جس روم میں قرآن ہوتا ہے کیا اس روم میں ہم بستری کرنا بیوی سے ملنا صحبت کرنا جمع کرنا ناجائز ہے جائز نہیں ہے کیا مسئلہ ہے جیسا کہ روح المعانی ایک تفسیر کی کتاب ہے اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے یہ مسئلہ آپ کا اس کتاب میں ملے گا اس کے علاوہ بھی دگر کتابوں میں بھی مل جاتا ہے بہر کیف ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے قرآن اگر کھلا ہوا ہے قرآن آپ کھول کے رکھے ہیں یا قرآن کھلا تو نہیں ہے لیکن قرآن کے اوپر کوئی غلاف وغیرہ نہیں ہے کچھ کپڑا وغیرہ ڈھاپے نہیں ہے قرآن ایسے ہی نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں جس روم میں قرآن ہے اس روم میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا مکروح ہے پسندیدہ کام نہیں ہے ایک طریقے سے قرآن کے عدب کے خلاف ہے اسی لئے مناسب نہیں ہے ہاں اس کا طریقہ یہ ہے قرآن کو کسی ڈبے میں کسی باکس میں بند کر دیجئے یا قرآن کے اوپر کوئی چادر وغیرہ کوئی کپڑا ڈال دیجئے یا قرآن کو کسی جگہ رکھ دیجئے بند کر کے یا قرآن آپ کے علماری کے اندر ہے علمیرہ کے اندر ہے اور وہ بھی بند ہے پھر کوئی دکت نہیں ہے تو کہنے کا مقصد تھا اگر قرآن کھلا ہے یا قرآن نظر آ رہا ہے ایسی صورت میں اس کمرے میں جس کمرے میں قرآن ہے ہم بستری کرنا مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے لیکن اگر قرآن کو بند کر دیا گیا ہے تو کوئی دکت نہیں یہ مسئلہ بیان کرنے کی اس لئے ضرورت ہوئی لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن جس روم میں ہے اس روم میں ہم بستری منع ہے اب انہیں کون بتائے کہ بھائی کب منع ہے کب منع نہیں ہے یہ بھی سمجھ لو ورنہ ایک مسئلہ جان کر بڑی غلطی میں پڑ جاتے ہیں ہم بستری کی ضرورت ہے تو قرآن ایک روم سے دوسری روم میں لے کے رکھ دیتے ہیں اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر روم میں ہر کمرے میں قرآن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کی تلاوت ہو سکے برکات آپ حاصل کر سکے قرآن سے اسی لئے جب ڈھانک دیں گے تو علماء نے اس کے لئے آسانی بیان کی کہ ڈھانک دو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین سمجھنے کی توفیق دیں گے